بیہار کا ایک لال دیش کی شیمہ پر شہید ہوا ہے یہ خبر بہت دخدائی ہے ابھی میں اس بیر شہید کے گاؤں میں موجود ہوں شدہانتو نام تھا ان کا اور وہ دو ہزار بیس میں انہوں نے آرمی کو جوائن کیا تھا آج میں ان کے گاؤں میں بھی موجود ہوں ان کی شہادت کی خبر سن کر پورا علاقہ پورا چھتر پورا جلا جو ہے پورا گمگین ماحول میں ہے آئیے ہمارے کیمرہ میں اس کی گھر کی طرف چلتے ہیں اور وہاں کی جو تازہ اسٹیتی ہے وہ دکھاتے ہیں دو ہزار بیس میں آ شینہ میں جوائن ہوئے مستر سودھانسو کمار جو کہ اب دیش کے لیے شہید ہو چکے ہیں گلوان گھاٹی میں ان کی موت ہو گئی ہے ان کی شہادت ہوئی ہے میں ان کے گھر پر ابھی موجود ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پورا سنناٹا پسرا ہوا ہے یہاں پر کچھ لوگ ہیں ان سے بھی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا لیکن ان کی شہادت کو پورا جو شوک ہے پورے جلہ میں منعا جا رہا ہے بانکہ جلہ جو کہ بیہار کا ایک جلہ ہے بانکہ جلہ کے دھریا پرکھنڈ مافی چاہوں گا رجعون پرکھنڈ کے انترگت آنے والا ایک گاؤں سکھارا سکھارا گاؤں میں کہ سودھانسو کمار جو کہ دو ہزار بیس میں انہوں نے آرمی کی نوکری جوائن کی تھی دیش شوا کرنے کی اٹھانی تھی لیکن سعید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور وہ شہید ہو چکے ہیں یہاں پر ان کے فیملی کے لوگ ہیں ان کے کچھ بڑے لوگ بھی ہیں جو کہ دادا ہے ان کے چچا ہے میں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا مارے کیمرہ میں تھوڑا اور نزدیک آئیں گے بہت دکھت خبر ہے چچا بہت دکھت وہ دنیا میں میرے نظروں سے چلا گیا اس سے زیادہ اور کیا دکھت ہو شکتا ہے لیکن کہیں نہیں کہیں یہ گرب کرنے والی گرب کرنے کے وہ امر ہوا اور دیش کی سیوہ کے لیے اس کی سہادت سب سے بڑی موت اور دیش کے لیے سب سے بڑی موت وہ قدرت کو منجور نہیں تھا لیکن دیش کی سیوہ میں سب سے اچھا کام ہوا ہے سہادت میں یہی میں اکاشا کتنے سال کے تھے شدہان شکمار بائیس سال کے بائیس سال کا ایک یو وقت دل میں ڈھیروں امنگے دیش شیوہ کرنے کی ججوہ حوصلے کے ساتھ لوگ آرمی کو جوان کرتے ہیں اور دیش شیوہ کے لیے اپنے پران کو نچھاور کرتے ہیں آج کچھ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے دیش کی شہادت دیش کی رکشہ کرنے کے لیے وہ شہید ہوئے کتنے دنوں سے گھر نہیں آئے تھے ہمکو لگتا ہے کہ وہ پسٹ پوشٹنگ اس کا جال اندر تھا اس کے بعد وہاں سے چھٹی کٹ کے آنے کے بعد ایک مہنہ لگ بگ رہا ہوگا ایک مہنہ چھٹی کٹنے کے بعد وہ پھر بہان کے سادھی میں ہوایا تھا بہان کا سادھی داری دو تین چھ مہنہ ہوا ہوا ہمکو لگتا ہے جون میں ہی ہوا ہے ٹھیک ہے ہم وہ exact date نہیں معلوم ہے ابھی اتنا تو اس کے بعد پھر وہ چھٹی کٹ کے اسی سمیں یہاں سے پھر وہ گلوان ہی نکل گیا ہے یہاں سے اور اس سمیں وہیں پر تھا آئی اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے اب جو بھی ہوا ہو اور ہم لوگ تو دیکھ نہیں پائے کیا ہوا وہاں اور اس کے بعد ہم لوگ جان رہے ہیں کہ وہ دیش کی سیوہ میں بطن پر نیوچھاور ہو گیا تو اس سے گرب اور کیا ہو شکتا ہے کتنے بھائی بہن ہیں سودانسو ایک بھائی جو بڑا تھا سودانسو ایک بہن مونی مونی کماری جو کی چھوٹی تھی ابھی اس سے ان کی سادھی کروائی انہوں نے سادھی کروائی اور کچھ دن پہلے ہی سادھی ہوئی ہے تین مہی کو سادھی ہوا ہے گھر کا ایک لوگتا چراغ گھر کی پوری ذیمہ داری ان کے اوپر تھی ایک چھوٹی بہن ان کی انہوں نے سادھی بھی کروائی تھی لیکن کیا پتا تھا کہ وہ دیش کی رکھچہ کرتے کرتے اپنے پران نیشاور کر جائیں گے ان کے دادا ہے ان سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا وہ دکھت من کے ساتھ میں کچھ جانکاری چاہوں گا دادا آپ سے آپ کا پوتا بیرگتی کو پرابت ہوا ہے دیش کی شہادت کے لئے کہیں کہیں یہ گرب کرنے والی بات ہے ہاں موت ہوئی ہے دکھ ہوگا تکلیفیں ہوں گی لیکن جب آپ سوچئے گا سر کہ ہمارا پوتا جو ہے دیش کی رکھچہ کے لئے وطن کی سرکھچہ کے لئے شہید ہوا ہے تو یہ آپ کا سینہ کہیں نہ کہیں چوڑا ہو جائے کیسا محسوس کر رہے آپ کیا بتا ہوں دکھ کی گھڑی میں سیوا کے لئے تو چلا گیا تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا سب آشرباد ملے بھگوان سے بھی تو ان کو دعا ملے اور کیا بتا ہوں ان کے بڑھے دادا ہیں ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں ان کی آنکھوں نے آنسو دینا بند کر دیا ہے گھر کا اکلاوتا چراغ گیا ہے ان کی شہادت ہوئی ہے شاید کچھ بول بھی نہیں پا رہے ہیں لیکن اس درد کو محسوس کیا جا سکتا ہے اس درد کو سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی کے چراغ اگر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں پران نچھاور کر دے اپنی دیش کی رکچہ کے لئے غرب کے ساتھ ساتھ دکھی بھی بات ہوتی ہے ماں باپ کا اکلاوتا وارش ماں باپ کا اکلاوتا بیٹا ابھی کچھ مہینے پہلے جون میں انہوں نے اپنی بہن کی شادی کروای تھی وہ گھر کو آئے تھے چھٹی میں مئی یا جون میں شادی ہوئی تھی گھر کو آئے تھے چھٹی میں اور پھر باپسی گئے تھے گلوان گھاٹی میں گلوان گھاٹی سے پھر ایک دخت خبر آتی ہے کہ آپ کے گھر کا چراغ آپ کے گھر کا لال شہید ہو چکا ہے ابھی ان کی پارتیف شریر کا انتظار کر رہے ہیں ان کے گھر والے ابھی کچھ اور جو پروسیجر ہوتا ہے ان کا شینہ کا آرمی کا اس پروسیج سے گزرتے ہوئے ان کی یہاں پر پارتیف شریر آنے والی ہے امید ہے کہ کل شام تک یہاں پر آئے گی لیکن کہیں نہ کہیں رجون پرکھنڈ کے لوگوں کے لئے گرب کی بات ہوگی بانکہ جلا کے لوگوں کے لئے گرب کی بات ہوگی بہار کے لوگوں کے لئے یہ فقر کی بات ہوگی کہ ان کے چھتر کا ان کے راج کا ان کے علاقے کا ایک لڑکا ویرگتی کو پرابت ہوا ہے وہ دیش پر شیوا کرتے ہیں وہ دیش کی رکچہ کرتے ہیں سیما پر تینات ہوتے ہیں تب کہیں نہ کہیں ہم چائنہ اور آرام کی نیند سوتے ہیں ان کی ممی سے بھی میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں ان کی ممی جی بھی وہی ہیں یہ ان کے بڑے پاپا ہیں ان کی ممی اور ان کے پاپا ان کے پاس گئے ہوئے ہیں وہ ساتھ میں جب ان کا پارتیف شریر آئے گا وہ لوگ بھی ساتھ میں ہی آئیں گے اور دیکھئے نہ کس طریقے سے گمگین محولے کچھ محلائے بھی ہیں آئیے کچھ ان کے جہاں آئیے گھر کا یہ ان کی دادی ہیں سمجھ سکتے ہیں درد کو آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی تخلیف کو اپنے گود میں انہوں نے کھلایا ہوگا ان کو اور آج ان کے پارتیف شریر کا انتظار کر رہی ہیں کیا کچھ گزر رہا ہوگا محسوس کر سکتے ہیں کچھ یادیں ہیں آپ کے پوتی کی آپ کے پاس بہت آچھے پوتے کا کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ کا چراغ اب آپ سے کافی دور جا چکا کیا بولیں میرا بچہ تو میرے آگے اس چلا گیا کیا بول سکتے ہیں آخری بار کب بات ہوئی تھی آپ کی اس پندرہ اگست کو ہم نہیں بتا سکتے اتنے سال ہوئے تھے اس کو نوکری میں دے سیوان جب بچہ کو دے دیئے تھے جب سرکار کا چھوٹی ہوتا تو آتا ہو کیا بولیں گے بچہ بہت میرا راج کمار پوتا تھا میرا میرا پوتا راج کمار تھا کمار پوتا کے لیے ہم لوگ دیکھنے کے لیے لالائت ہوگے بچہ ہمرا اسی راستے سے گوچھرا ہے کتنا اچھا سے آج بیٹا ہم میرا پوتا آج کسے آئے گا میرے دروازے پر کسے اس کا مرتو دیکھیں گے کسے اس کو لہاس کو دیکھیں گے بہتا یہ آپ ہی لوگ کتنا دردناگ ہے ہمارا بیٹا پوتا ہوں بچہ کو چھوڑ کر کسے رہے گا گھر پر بلکل ان کی دادی کا درد ہے اپنی گودی میں انہوں نے کھلایا ہے ان کو پال پوز کر بڑا کیا اور اب سیچویشن ایسا آیا وقت ایسا آ گیا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا پارتھپ سریر آئے گا اور یہ لگ اسے نم آنکھوں سے ویدا کریں گی کچھ اگر ان کے مطر ہیں یہاں پر ان کے مطر کوئی ہیں تو میں ان سے بات کرنا چاہوں گا ان کا وہ مطر جن کے ساتھ انہوں نے بچپن بیٹایا ہو جن کے ساتھ انہوں نے کھیل کر اپنا عمر گزارا ہو کھیلتے کھیلتے بڑے ہوئے ان کے کچھ مطر ہیں میں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ سارے لوگ ان کے مطر ہی ہیں سارے ان کے دوست ہیں جن کے ساتھ وہ گوہ میں رہا کرتا تھا گوہ میں کھیلا کرتا تھا اور پھر آج ان کی نظروں سے دور ہے کیا نام ہے بھائی آپ کا آپ کے مطر دیش کو بیرگتی پرابت ہوئے دیش کی سیوہ کرتے کرتے انہوں نے اپنے پران کو نشاور کیا ہوا ہے لیکن ایک طرف سے یہ گرو کی بھی بات ہے اور آپ کی آنکھیں بیان کر رہے ہیں آپ کا دکھ بتا کر یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ کو ان سے بچھڑنے کا بھی دکھ ہے ان کی کچھ یاد ہیں کچھ ساجہ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ ہم نہیں ابھی بتا نہیں سکتا ہے یہ لوگ سے پچھ لیں آپ کے ساتھ ہی وہ بڑے ہوئے تھے کچھ اور بھی مٹ رہے ہیں آپ کے ساتھ انہوں نے ایک عمر گزارا ہوگا جو بچپنے کا دور ہوتا ہے جب مطلب کی ہم لوگ جب تیاری کرتے تھے تو میرے ساتھ ہی ہم لوگ ساتھ ہی مرتی دینے کے لیے گئے تھے تو ہم تین چار لڑکے تھے تو اس کا سیلیکشن ہوا تھا میرا سیلیکشن نہیں ہوا تھا ساتھ ہی گیا تھا سارا کچھ بہت اچھا تھا چاہ بتا ہے جب بھی ٹائم ملتا تھا چھٹی میں رہتا تھا رات میں ایک بجے دو بجے جب بھی اس کو ٹائم ملتا تھا ویڈیو کول کرتا تھا دیکھاتا تھا گلوان کو کیسے ساتھ دیکھتا ہے ایسے بہت کچھ بہت سطر کا بات بلتا تھا ایسا ہی مطلب اس کا لقص تھا کہ ہم کو ایک بار مطلب وار میں جائیں مطلب ہر فوجی کا ایک ہوتا ہے کہ دریم ہوتا ہے دریم ہوتا ہے کہ کم سے کم ایک بار ضرور لڑیں اور یہ دریم تھا اس کا دریم اچھیب کر لیا ہمیشہ سا یہ چاہتا تھا دیش کے لئے کچھ کرنا ہے اگر جان بھی جائے تو دیش کے لئے جائے دیش کے لئے کرے جو بھی کیا مطلب پھشک تو آرمی میں گیا اس کے بعد آرمی کہیں سوکتا ہے بلتا تھا کہ دوسرا جب بچے سرو سے ہی جب سے ہم لوگ کے ساتھ دوڑتا تھا دوسرا جب ہم کو چاہیے آرمی کہیں جوب چاہیے اور مطلب جو چاہیا اس کو ملیا بانکہ سب کو چھوڑ کے ان کے مطر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بچپن بیتایا تھا ساری باتیں ان کے ساتھ ساجہ کرتے تھے ہر روج ویڈیو کال پر ان سے بات کیا کرتے تھے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا سپنا تھا سرو سے انہوں نے جو بچے سے بڑے ہوئے انہوں نے سپنا دیکھا تھا کہ میں آرمی کو جوائن کروں گا دیش کی سیوہ کروں گا دیش کی رکچہ کروں گا اور آج اس کا لکچ بھی پورا ہوا ان کا کہنا تھا کہ میں اگر مر بھی جاؤں دیش کے لئے تو مجھے گم نہیں میں دیش کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں بھی لکھ کے گیا تھا وہ ایک مطلب اپنے کوپی میں سالیک لیٹر لکھ کے گیا تھا ایک ساری ٹائپ کا لکھ کے گیا تھا کی مطلب بلکل کہیں نہ کہیں آپ کو گرب بھی ہو رہا ہوگا رحمت نہیں ہاریے آپ کا دوست بیرگتی کو پرابت ہوا ہے دیش کی رکچہ کرتے ہوئے اپنی انہوں نے جانتیاک کی ہے وہ شہید ہوئے ہیں شہادت کی درجہ ملی ہے اسے آپ کے لئے گرب کی بات ہے ہاں آپ کو کچھ یاد ہے آپ کے دلوں میں ان کی رہا جائیں گی آپ سے جو باتیں ہوا کرتی تھیں آپ کے ساتھ جو انہوں نے بچپن مٹایا تھا وہ ساری چیزیں تو ان کے جہن میں کہیں نہ کہیں ہر روج اس کو اکسائے گی ہر روج ان کی یاد دلائے گی لیکن اگر سچ میں دیکھا جائے تو یہ گرب کی بات ہے اس گاؤں والوں کے لئے ان کے دوستوں کے لئے ان کے پریوار کے لئے کہ میرے گاؤں کا لڑکا میرے پریوار کا لڑکا میرے چھتر کا لڑکا اپنی دیش کی شیوہ کرتے کرتے ویرگتی کو پرابت ہوا ہے انہوں نے اپنے پران تیاک کیے ہیں دیش کی شیوہ کرتے ہوئے کل ان کا پارتھپ شریر آنا ہے شاید جہاں تک جو انفورمیشن ابھی تک مل رہی کل آنا ہے کل ایسا ہی کچھ ہے نا انتظار کرنا ہوگا ابھی ہمیں اس گھڑی کا کہ کب ان کا پارتھپ شریر آتا ہے پھر یہاں پر جو دھریا چھتر سوری رجاؤن چھتر کے پرخند کے یہ جو لوگ ہیں یہاں پر کل بھیڑ بھی لگے گی کافی سارے اور دکھائیے نا کس طریقے سے پورا علاقہ سنسان ہے پورا گمگ ہے پورے علاقے میں آپ کہیں بھی گھومے گا تو صرف ایک ہی چرچہ ہے صدحانسو کمار صدحانسو کمار صدحانسو کمار انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے اس چھتر کا مان بڑھایا اس چھتر کا جی سر ان سے موٹیویٹ ملتا تھا جب سے وہ مطلب کے آرمی میں جوائن کیتے اس ٹائم سے ہی ہم لوگ ٹویلڈ کا ایک دیتے تو ان کو اسے بھائیہ لگتے ہیں ان کو دیکھتے موٹیویٹ ملتا تھا لیکن آج پھر وہی دکھ ہے دکھ ہے بالکل کہیں نہیں کہیں کوئی آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ اگر کچھ اچھا کرتے ہیں کچھ اچھے چیز میں جوائن کرتے ہیں تو ان سے جو وہ نیچے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو ساتھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک پریر نام ملتے ایک موٹیویشن ملتا ہے کہ نہیں وہ اگر گئے ہیں تو ان کے دوستوں میں بھی ایسی ایک کوشتی کہ ہمیں بھی دیش کی شیوہ کرنا ہے وہ چلے تو گئے لیکن کافی لوگوں کو موٹیویٹ کر کے گئے ہیں آپ کی قربانی کو یہ لوگ یہ چھتر یہ بانکہ یہ بیہار ہمیشہ یاد رکھے گا سدھان سکمار جہند موسیقی